خطبہ جمعہ مسجد حرام بطاریخ گیارہ رمضان المبارک چودہ سو بیالی سجری بمطابق تیس اپریل دوہزار اکیس اسوی بانوان روزے کے احکام میں اسلام کی آسانی جلوہ گر ہے خطیف فضیلت الشیخ ڈاکٹر فیصل غزاوی ترجمہ ہو آواز صنع اللہ صادق قیمی لا شباہ رب اسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں کو نیکیوں کے موسموں سے نوازا تاکہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو ایک ہے اس کا کوئی شہید نہیں اس نے ہم پر نعمتیں مکمل کر دی اور میں گواہ دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور صدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ پر اور آپ کی آل و اولاد پر اور آپ کی پہلوی کرنے والوں پر تا قیامت مہت زیادہ درود و سلامتی ہو اللہ کے بندو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک تقوی اختیار کرو اور اپنے ہر قول و عمل میں اس کی خشیت کو اپناو اور اس سے توفیق و تصدید مانگو اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے درو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے اور سچی سیدھی باتیں کہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کام سوار دے گا اور تمہارے گناہ مات فرما دے گا اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے گا اس سے بڑی مراد پالی رمضان کے روزوں کے حکام اور ان کی عظیم حکمتوں میں جو چیزیں چلوا کر ہوتی ہیں ان میں آسانی اور نرمی ہے جس پر دین اسلام کی بنیاد ہے مخلوقات کے رب کی کامل بندگی اور شریع مسئلتوں کا پاسو لحاظ کرنے کے ساتھ دین کے بقیہ فرائد اور عظیم واجبات کا یہی معاملہ ہے سچ مچ میں مسلمان رہی ہے جو اپنے معاملے سے آتا ہو وہ اپنی شنافت اور اس مقصد کو جانتا ہو جس کا زندگی میں پورا کرنا ضروری ہے چنانچہ وہ موحید ہوگا اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا اسی کی اخلاص کے ساتھ پیروی کرنے والا ہوگا اپنے رب کے آگے سے تصریم خم کیے ہوئے اس کے سامنے جھٹنے والا اور اطاعت کے ساتھ اس کی غلامی کرنے والا ہوگا اس کے حکم کو ماننے والا اور اللہ کی منشاہ اور ارادہ کے مطابق اس کے دن پر سیدھا چلنے والا ہوگا وہ غلو یا قوتہ ہی کسی بھی طرح سے راستے سے منحرف نہیں ہوگا یہ احصاف اور خصوصیات ہر محید مسلمان کو شامح ہے جو دن اسلام کی پاسداری کرتا ہے جس تو ان کو اللہ نے ہمارے لئے پسند کیا ہے اور جس کے سوا کسی سے کسی دوسرے دن کو قبول نہیں کرے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور تمہارے دن اسلام کو تمہارے دن کے حیث سے قبول کر لیا ہے جو شخص اسلام کے سوا اور دیر تلاش کرے گا اس کا دن قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سہودہ اور دیا قیدہ شریعت عذاب اور اخلاق تمام معاملات میں میانہ ربی کا دین ہے جہاں تک زندگی میں مسلمان کے مقصد کی بات ہے تو اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پول کے ذریعہ بیان کیا ہے میں نے جنات اور انسانوں کے محضیسی لیے پیدا کیا ہے میرے جنات اور انسانوں کے محضیسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں مطا چلا کہ مخلوقات کی پیدائش کا وہ مقصد جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں منحصر ہے اسلامی بھائیو اللہ نے ہمیں اس دین حنیف سے عزت بکشی اور ہمارے لیے آسان اور نرم شریعت پسند کی جس میں نہ کوئی مشکت ہے اور نہ کچھنائی اور یہ اس دین کے عظمت کے مظاہر میں سے ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی چنانچہ اللہ پاٹ نے اسی کا حبم دیا اور اسے ہی لازم قرار دیا جو نفسوں کے لیے آسان ہے جو نہوں کے لیے بھاری ہے اور نہ مشکل پھر جب بعض تخفیق طلب اسباب وارد ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے حبم میں تخفیق وہی طور کرتا ہے یا تو اسے پورا یا اس کے بعد حصہ کو ساکت کر دیتا ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی نرمی اور آسانی پر اس پول کے ذریعے زور دیا فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عدیان میں سب سے پسندیدہ نرم حنیف دین ہے اللہ کے بندوں اگر ہم سوال کریں کہ اسلام کی آسانی اور عباداری کو سمجھنے کا راستہ کیا ہے تو جواب یہ ہے سچ مچ اس کا سمجھنا سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے اور کسی چیز سے نہیں ہو سکتا یہ سب سے اچھا طریقہ انہی کا طریقہ ہے اور اللہ نے انہیں ایسی شریعت سے نوازا ہے جس سے مسالے و مفادات پورے ہوتے ہیں اور جو فطرت کے مطابق ہے اور جس پر عمل کرنا اور اس کی پابند کرنا ممکن ہے وہ تین لوگوں کی ان تین لوگوں کی حدیث میں آیا ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا اور جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہا کہا ہم اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تو ان کے اگلے پچھلے گناہ ماف کر دیے ہیں ان میں سے ایک نے کہا میں صدا رات میں نماز پڑھوں گا دوسرے نے کہا میں صدا روزہ رکھوں گا بغیر روزے کے نہیں رہوں گا اور تیسرے نے کہا اور تیسرے نے کہا میں عورتوں سے الگ رہوں گا شادی نہیں کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں سو جو میری سنت سے اداز کرے گا اس کا مسترشتہ نہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہے افراد و تفرید کے بیچ اور جو کوئی اس دین کے خسن رونہ شفافیت تازگی آسانی اور سہولت پر غور کرے گا وہ اسے مضبوط تھامنے میں اس کی تازیم کرنے میں اور اس کے عقائد احکام آداب اور اخلاق کو وجہ لانے میں اور بڑھ جائے گا اللہ کے بندوں ممکن ہے کہ لوگوں کے ہاں ایسی صورت حال پائی جائے جو اس صحیح شریح مفہم کے خلاف ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دھوک میں کھڑا ہوا دیکھا آپ نے اس کے باڑے پر پوچھا تو لوگوں نے بتایا یہ ابو اسرائیل ہیں انہوں نے نظر مانی ہے کہ یہ کھڑے رہیں گے بیٹھیں گے نہیں نہیں سائے کے نیچے آئیں گے روزہ رکھیں گے اور بات نہیں کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ بیٹھیں سائے کے نیچے آئیں اور بات کریں اور اپنا روزہ پورا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے رہنے دن بھر نہ بولنے اور دھوک میں رہنے کو ایسی قربت و عطاق نہیں بنایا جس کا پورا کرنا ضروری ہو یہ ان چیزوں میں سے ہے جن سے اللہ کی عبادت نہیں کی جا سکتی جہاں تک روزہ کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موافقت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے ہے یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ لوگوں کے غلط عامال شریعت کی نمائندگی نہیں کرتے اور منحریف برداؤ اور رویوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں لوگوں میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے غلو کیا تشدد سے کام لیا اور دین میں وہ چیزیں لائیں جو خاتم الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نہیں آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر دین میں نئی نئی چیزیں اور بیدتیں ایجاد کر لیں جن کی کوئی اصل نہیں اور خود کو ایسی زنجیروں اور بیٹیوں میں چکڑ لیا جنہوں نے جہیں جہیں ہمارے رب نے مشروع نہیں کیا یہ لوگ جاتے مستقیم سے منحریف ہو گئے اور ان کے عمال خود انہی کے موں پر مار دیے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ دین آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر لانب آ جائے گا اس حدیث کے اندر دین میں تشدد اختیار کرنے سے ممانعت ہے کہ انسان اپنے آپ کو اسے عبادت کا مقلب کر لے جس کا وہ شدید مشقت کے بغیر متحمل نہیں ہو سکتا اس کے مقابلے میں اللہ کے بنگو وہ لوگ ہیں جو تفریت میں واقع ہوتے ہیں اپنے دین کے معاملے میں سہل پسندی سے کام لیتے ہیں یہ کہہ کر کہ دین آسان ہے یوں وہ بعض واجب چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں اور اللہ کے بعد ضروری عوامے کو تشدد سے منصوب کرتے ہیں اور انہیں سختی سے متصف کرتے ہیں ایسا ہے ان کے ایمان کی کم نوری اور تقوی کی کمی سے ہوتا ہے اس لیے تاچو خیز بات نہیں کہ ان کے لیے ان کے بھورے عامال مزین کر دیے جائیں اور وہ صراط مستقیم سے منحریف ہو جائیں اور ان سے نربیوں آسانی کی وہ حقیقت ہو جھل ہو جائے جسے دیکھر مضبوط شریعت آئی ہے ہیو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ دین میں سروبتیں اور سختیاں ہیں یہ ایک ایسی سوچ ہے جسے دین کے دشمن رائج کرتے ہیں اور یہ بمان کرتے ہیں کہ دین اسلام ہی وہ قیود اور بیڑیاں ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کو پیچھے کر دیا ہے اور اسے بیٹھا کر رکھ دیا ہے یہ ظالمانہ دعویٰ کو ان کے ماننے والے لے لیتے ہیں اور لوگوں کے بیچ پھیلاتے ہیں چنانچہ شریع حکام اور ان کے مسالے اور انہوں میں سے روزے کے حکام اور اس کی حکمتیں ہیں یہ سب اس لیے ہیں تاکہ ظالمانہ جھوٹ کو دفع کریں اور اس بے بنیاد تحمد کے عائد کو بیان کریں اور ہمیں بتائیں کہ دین آسان ہے اور یہ کہ اللہ نے بندے کو کسی چیز کا مکلف نہیں کیا مگر اس میں اس کے لیے آسانی رکھی اور اس کے اندر اس انسان سے تنگی کو دور کیا اور شریعت کے حکام ایسے کیسے نہ ہو جبکہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ انسانی نفس کے زیادہ موافق کیا ہے اور بندوں کے لیے کیا درست ہے اور وہ اللہ پاک اپنے بندوں پر زیادہ مہربان ہے چنانچہ اس نے روضہ میں موجود فوائد اور دنیاوی اخربی مسالے کے پیش نظر مسلمانوں پر اسے اسی طرح فرض کیا جس طرح اس نے ان سے پہلے لوگوں پر فرض کیا اور اللہ کی حکمت کا تقاضی یہ ہوا کہ اس کی مشروعیت بتدریج کئی مرحلوں میں ہو اس کا آخری مرحلہ یہ تھا کہ اس مرض میں اس مرض میں افطار کی رخصت جس میں روضہ رکھنا مشکل ہو اور سفر میں افطار کرنے کی رخصت اور پھر رمضان کے بعد چھوڑے ہوئے روضوں کی قضاء کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے سختی کا نہیں اسی طرح روضوں کے دن دنیں چنے ہیں یہ تیس دن سے زیادہ نہیں ہوتے یہ بارہ مہینوں میں سے ایک ماہ ہے اور یہ طلوع فجر سے غرب شمس تک ہے پورا دن و رات نہیں اللہ تم پر رحم کرے اب ذرا غور کرو کہ کس طرح اللہ نے ہمیں سختی کا مقلف نہیں کیا اور نہ ہمیں وہ حکم دیا جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں اس کے باوجود لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو شریعت کے آقام کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں اور دین میں سے وہ لے لیتے ہیں جو ان کی خواہش نفس کے مطابق ہوتا ہے اور اسے چھوڑ دیتے ہیں جو ان کی خواہش نفس کے مطابق نہیں ہوتا اور آسانی کا مسئلہ انہیں یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ وہ شریعت کو اس کے معنی و حدود سے نکال دیتے ہیں اور حکام شریعت کے ساتھ ہلا بازی کرتے ہیں اور یہ مذاق اڑانے کی صورتوں میں سے ہے اور منی اسرائیل کے طریقوں میں سے ہے جنہوں نے کم کرین ہلوں کے ذریعہ ان چیزوں کو حلال کر لیا جنہیں اللہ نے حرام خرار دیا تھا جن چیزوں کا انہیں حکم دیا گیا تھا ان کے بعض پر ایمان رکھا اور بعض کے ساتھ کفر کیا اللہ نے اپنے اس قول کے ذریعہ ان کیا آپ کو بیان کیا کیا بعض حکام پر ایمان لگتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو اسی طرح شریعت کے کمال اور اس کی عظمت میں سے یہ ہے کہ اس نے تمام حکام کا ایغاقہ کیا ہوا ہے جن میں روزیں کے حکام اور اس کے نتنے مسائل اور اس کے تمام حکام میں جو نئی صورت حل پر شاتی ہے وہ سب شامل ہیں روزہ دارو ہم ماہ رمضان سے جو چیزیں سیکھتے ہیں ان میں سے ایک ہمارا اپنے عقیدہ اور شریعت میں دوسروں سے نمائع ہونا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے اللہ نے اہل کتاب پر جو روزہ وغیرہ فرض کیا تھا اس کا حکم دیا تھا اس میں اہل کتاب نے تبدیلی کر دیا اور ترمیم سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دین کے احکام نے تبدیلی اور ترمیم سے بچا لیا ہم رمضان میں جو چیزیں سیشتے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ اخلاص پر اپنے نفس کی تربیت کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کیے گئے ایمانا یعنی ایمان کی حالت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوئے روزے کی فرضیت اور اللہ نے روزہ داروں میں یہ جو بڑا آجر رکھا ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے روزہ رکھا اور احتسابن کا مطلب یہ ہے کہ حضر و ثواب طلب کرتے ہوئے وہی طور کہ روزہ اللہ کی فشنودی کے لئے رکھے نہ دخلابے کے لئے نہ تقلیت کرتے ہوئے اور نہ کسی اور مقصد کے لئے اور روزہ قوت ارادہ اور ایمانی شعور کو مضبوط بنانے پر نفس کی تربیت کا سنہری موقع ہے کہ بندہ اپنے نفس کو دباتا ہے اور بھوک پیاس اور شہوت پر صبر کرتا ہے اور اس کے اندر معنوس چیزوں کے چھوڑنے پر نفس کی تربیت کرتا ہے جیسا کہ حبیث خدسی میں ہے بندہ اپنی شہوت اور کھانے کو میری وجہ سے چھوڑتا ہے اللہ کے بندوں اللہ کے فضل و حسان میں سے ہے جو اس نے مہر حمدان کو اپنے بندوں کے لئے مسابقے کا میدان بنایا اس ماہ میں بندے اللہ کے اطاعت کے ذریعے اس کی خشروتی کے حصول میں بہن سبخت کرتے ہیں اللہ تمہیں توفیق دے ملائیوں کی طرح پیش ادمی کرو اور اپنے احوال کے اصلاح کرو ابو رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ میں کوئی ایک روز رسیحر کی تو انہوں نے کہا ملا شبا قیامت کا صفحہ طویل ہے چنانچہ وہ لوگے تمہارے لئے درست ہو سخت گرمی والے دن کا روزہ قیامت کے دن کی گرمی سے بجنے کے لئے رکھو قبروں کی تاریخی سے بچنے کے لئے راکھی تاریخی میں دو نکت پڑھو اور کچھنائی کے دن کے لئے چھپا کر صدقہ دیا کرو اور جب احنب بن قیس سے کہا گیا کہ آپ بڑے آدمی ہیں اور رضی آپ کو کمزور کر دے گا انہوں نے کہا میں لمبے سفر کے لئے تیاری کر رہا ہوں اور اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا اس کے عذاب پر صبر کرنے سے زیادہ آسان ہے اے اللہ ہمیں خواب غفلت سے بیدار کر انتقال سے قبل دقوا کا توشہ لینے کی توفیق بخش اور محلت کے ایام میں ہمیں وقتوں کو غریمت جاننے کی توفیق دے اور ہمیں محلت کے ایام میں وقتوں کو غریمت جاننے کی توفیق دے میں اپنی یہ بات کرتا ہوں اور اپنے لئے اور آپ کے لئے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس کی جناب میں توبہ کیجئے اور مغفرت طلب کیجئے بلا شبہ و بخشنے والا میں دربان ہے ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور انا ہوں کو معاف فرماتا ہے اور میں گواہی دیکھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شہید نہیں اور میں گواہی دیکھا ہوں کہ ہمارے نبی اور ہمارے نبی اللہ کے بندہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ نے اللہ تعالیٰ کی پیوی کی اور جرود و سلام نازل ہو آپ پر اور آپ کے اصحاب و عال پر اور جو آپ کی سنتوں کی پیئر بھی کریں ان پر تاثبی قیامت اما بعد اللہ کے بندوں اللہ علیہ الاقلاق بندے کے لئے کوئی بھی چیز اللہ پر متوجہ ہونے اس کے ذکرے میں مسلوک ہونے اور اس کے خوشنے کی کوئی ترجیح دینے سے بڑھ کرنا کا بخش نہیں بلکہ بندے کے لئے اس کے بغیر نہ زندگی ہے نہ نعمتیں نہ مسرط اور نہ خوشی اور جب اللہ اسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے فضیلت والے اوقات میں فضیلت والے عمال میں لگا دیتا ہے اور اگر اور اگر اس سے نفرت کرتا ہے تو فضیلت والے اوقات میں برے عمال میں لگا دیتا ہے تاکہ وہ اس کی سزا میں زیادہ دردنگل گو اور اس کی نفرت زیادہ سخت ہو کہ وہ وقت کی برکت سے محروم رہا اور وقت کی حرمت اس نے پامال کی اللہ کے بند ہو اس لیے غفلت اور اللہ تعالیٰ سے اراد برتنے سے بچو بلکہ ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم جد و جہد کریں محنت کریں اور ان بابر کر دینوں اور راتوں میں اپنی طرف سے اللہ کو بھلائی دکھائیں تو بے نصور کریں اللہ کے جھوکوں کے در پہ ہوں اور ہر ممکن نیک عمل میں اپنا حصہ ڈالیں خوب اللہ کا ذکر کریں فرض نمازوں کی حفاظت کریں کن میں پتہ ہی نہ بڑھتیں نہ سستی کریں ستہ کرنے بھلائی خرج کرنے خیر کے کاموں میں حصہ لینے اور نیکی کے دروازوں میں شریک ہونے کے حریص ہوں ہمارے اس مہینے کے بچے ہوئے یام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جس کا اتہائی حصہ گزا چکا ہم اپنے رب کی کتاب پر تلاوت اور غور و فکر کی حیثیت سے متوجہ ہوں کہ نماز تلاوت قرآن اور بقیہ تمام نیکیوں پر متوجہ ہونے سے گل شفاق ہوتے ہیں اور نقصوں میں پاکیزگی آتی ہے ہم اس مہینے کی راتوں کو غریمت جانے ان داتوں میں موجود فضل اور بڑے عجل کو ذہن میں رکھتے ہوئے جس کا کرلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت اور ثوابت کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ مات ہوئے ہم محتاجوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے اور مسکینوں کی خبرگیری کرنے کی کوشش کریں کہ رمضان مسدقہ کرنے والوں کا موسم ہے اور خرج کرنے والوں اور دینے والوں کے لئے اچھا موقع ہے امام شافر رحمہ اللہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلوی میں اور اس لئے کہ رمضان میں لوگوں کو اپنے مسادے کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت سے لوگ نماز روزے میں مشکول ہونے کی وجہ سے اپنی معیشت میں نہیں لگ پاتے آدمی کے لئے پسند کرتا ہوں جو رمضان میں زیادہ سا خوابت کرے اللہ کے بندوں اور ہم دوسروں کو ہر قسم کا نفع پہنچانے کی طرف پیش قدمی کریں دینا بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا گناہگا کو نصیحت کرنا گاپن کو تنبیل کرنا اور بھولے ہوئے کو یاد دلانا سب شامل ہے اور نفع پائدہ اور بھلائی پانے کے سب سے زیادہ مستحب آدمی کے ماتحت لوگ ہیں اللہ کے بندوں اپنی بیوی بیٹوں بیٹیوں اور جو آپ کے ماتحت ہیں ان کا خیال لکھیں ان کے ساتھ بھلائی کر کے انہیں نصیحت اور ان کی رہنمائی کر کے ان کی صلاح کی کوشش کر کے کر کے انہیں بھلائی کا حکم دے کر اور انہیں برائی سے روک کر ان سب میں ان کے ناصاف نرمی بڑھتے ہیں انہیں اپنی محبت و شفقت کا حساس دلائیں انہیں بھلائی کے کاموں وقتوں کو غریمت جاننے اور مصافید و مفاسد و مرکراس سے دور رہنے پر اُبھاریں اور انہیں بڑے ساتھیوں ناجائز اشتوں غیر مفید چینل ویب سائٹس اور فورم سے بڑھ درائیں جن سے انہیں عقیدے فکر اور ورطاو کے انحرافات اور اخلاقی تربیتی اور سمادی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں مسلمانوں جو چیزیں رمضان کی بہار کو مقدر کرتی ہیں اور اس کی ریحانی اور اس کی روحانیت کو ختم کرتی ہیں اور عبادت کے اثر کو ضائع کرتی ہیں ان میں سے اس کے دن و رات میں وقتوں کو گناہ ہوں حقیر چیزوں لہوالعب اور ان چیزوں میں ضائع کرنا ہے جن میں کوئی فائدہ نہیں جنانچہ حرام باتیں زبان سے نکالنا حرام کو سننا اور حرام کو دیکھنا یہ ساری چیزیں بندے کے دل کے نقصان بگاڑ اور نفع بخش چیز سے اسے الگ کر دینے کا ذریعہ بنتی ہیں تو اے وہ شخص جسے اس کے نقص نقناہوں کو مکانے اور مغفرت والے مہینے میں برائیوں کے ارتکاب کی دعوت دی ہے تو اپنے رب کا تقوی اختیار کر وہ تجھے دیکھ رہا ہے اس سے شرم کر اور اس کی نافرمانی نہ کر اور اس کی حکم کی مخالفت نہ کر اس نے تجھے رمضان میں پہنچا کر تجھے عزت بخشی اس حال میں کی تو اس حال میں کی تو آقیت میں ہے صحیح صحیح ہے جبکہ اس بیچ وہ اس سے وہ لوگ رہے جن کے اور رمضان کے بیچ موت حائل ہو گئی اور وہ رمضان کو نہ پا سکے بعض ایسے بھی ہیں جو رمضان کو تو پا گئے لیکن وہ روزہ اور اس رمضان کو غنی مجانے سے آجز ہیں پھر تو بابر کا تظیم رمضانی پکار کے حساس میں کہاں ہے اے خیر کے جو یا اگے بڑھ اے برائیے کے جو یا رک جا اے اللہ کے بندے اے جو اپنی خواہشوں کا اثیر ہے کس نے اپنی خلوتوں میں اللہ کی نافرمانی کی ہے اے جو جس کی عمر کے دنگینے چھنے ہیں اس کی ساسیں محدود ہیں اے کمساز و سامان کے باوجود بہت زیادہ کتاہی کرنے والے اے بہت اصراف کرنے والے بہت زائے کرنے والے جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جلد ہی تجھے ایک حال کے بیچ قوت و قدرت کے پوشاک اور استطاعت کے زور سے محروم فیت بھی آ گیا ہے اور ہر لاکھ ترین کیفیت میں منکر نتیر آ گئے ہے اور تو اس چھیلتی کے فل کے فل کاٹنے لگا ہے اور تو تمنا کرنے لگا ہے کہہ کاش تو اتاعت کے ایک لہنے پر قادر ہوتا اور تو کہہ رہا ہے اللہ مجھے لوٹا دے لیکن تیری بات مانی نہیں جا رہی اس لئے اپنے نفس کو جان اور اسی گھڑی ان گناہوں سے توبہ وہ توبہ کا اعلان کر اسی گھڑی اپنے گناہ سے توبہ کا اعلان کر ملا شبہ اللہ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والوالو تو بھی ان پر خوب کو دلودو سلام بھیجتے رہا کرو اے اللہ دلودو سلام ناظر فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آلو اولاد پر اور آپ کی آساب پر جیسا کہ تُو نے دلودو سلام ناظر فرمایا ابراہیم پر اور آلِ ابراہیم پر ملا شبہ تو خابلِ ستائش ہے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اے اللہ اے اللہ کافروں کو رسوا کر اے اللہ دین کے دشمنوں کو رسوا کر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما اور تو ان کے لئے کافی بجا اے اللہ اے اللہ تُمہ فتنوں سے بچا اے اللہ زنا سے بچا اے اللہ زلزلوں سے بچا اے اللہ اس ملک کو اور بقیہ تمام مسلمانوں کے ملکوں کو اے اللہ تمام بسم کی غباؤں سے بچا اے اللہ ہمارے سربراہوں کو تو اپنے دین کو نافذ کرنے کی توفیق دے اے اللہ ان کی اصلاح فرما اے اللہ ہماری سربائے انہیں دے جو تیرا خوف کھائیں اے اللہ ہمارے حکمران کو اس کی توفیق دے جو تیری مذہب اور منشاہ کے مطابق ہو اے اللہ تُو نے تقوی کی راہ پر چلا اے اللہ ہم تُو سے آفیت مانتے ہیں اے اللہ دین و دنیا میں تُو سے آفیت طلب کرتے ہیں اے اللہ ہم تیری نعمت کے زوال سے پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہم بس جزام اور بری بیماریوں سے اے اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہمارے تمام عمال درست فرما نیک بنا اے اللہ ہمارے عمال کو نیک بنا اور تیرے لیے خالص کر اور اے اللہ جو ایام و عصر و غانو مبارک کے باقی رہ گئے ہیں اے اللہ ہمارے لیے برکت رکھ اے اللہ ہمیں ایمان و اعتشاب سواب کی نیت سے رکھنے کی توشیف پتا فرما اور ہر طرح کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے